ایک خاتون کے لباس کے ڈیزائن پر عربی حروف میں چند الفاظ دیکھے تھے جس پر ہم نے دیکھا کہ کچھ وہاں پر لوگ مشتل ہو گئے اور اس سے بڑا ستم اس سے بڑا ظلم کیا ہو سکتا ہے کہ عورتوں کے ساتھ جو سلوک کیا جا رہے ہیں آج ہم دنیا میں عورتوں کے ساتھ سلوک پر دوسرے بہترین ملک قرار پائے ہیں مگر پھر بھی سودرنے کو ہم تیار نہیں ہیں لاہور کی ایک علاقہ اچھرا میں ایک واقع رونما ہوا ہے پورے دنیا کو اس بات کا پتہ چل گیا کہ ایک خاتون کے ساتھ یہاں پر کس طریقے کی بتتمیزے کی گئی اس خاتون کی شرٹ پر حلوہ لکھاوا تھا حلوہ پکاؤ حلوہ پکاؤ سہی سنا آپ نے حلوہ پکاؤ اور اس کو تمام لوگوں نے تمام مردوں نے گھیر رکھا تھا یہ بولا جا رہا تھا کہ اس کا سرطن سے جدا کر دیا جائے گا دنیا ہسر یا ہم پہ اوپر کہ یہ ستتر سال ہوگے اس قوم کو شعور کب آئے گا کبھی نہیں کبھی نہیں شروع سے ستر سال سے پاکستان کی اوپر خرم ہونا کو مالک ہسی رہا گیا اس قدر عدم برداشت بڑھ چکی بھی ہے کہ ہم سوچتے سمجھتے کچھ نہیں ہے لوگوں کی عزتوں سے کھیلنے ان کی جان پر آ جاتے ہیں کیونکہ تم لوگ چلتے پھرتے ہیوانوں ہیوان ہی 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 جب وہ کرتا پاکستانیوں نے دیکھا تو انہوں نے کہا یہ تو اس نے قرآن پاک کی آیت والا ڈریس پہنا ہے اس نے جو غستاخی کر دی ہے اسلام کی اس کا سرطن سے جدا کر دیا جائے تو کرنا پریشان ہو گئے ہم لوگ ڈھائی سال سے اچھا میرا جسم میری مرضی کے علاوہ بے شمار ایسے نارے لگائے جا رہے ہیں جاب میں لپٹی توایف اس میں تو کوئی شک نہیں ہے میں پہلی بار فیجا خلیفہ کی باتوں سے سرمت ہوں جاب میں لپٹی توایف جس طرح سے میں آپ کو پہلے بھی کہا ہے کہ آپ اپنی لباس کو ایک لیمٹ میں رکھیں یہاں پر کتے کے ساتھ ریپ ہوا تھا کدے کے ساتھ یہاں پر ریپ ہوا تھا تو کیا وہ بھی ٹھومک ٹھومک کی چل رہے تھے جو مردوں کو کابو نہیں رہا اپنے اوپر پر ریپورٹر میں بکری بھی تو ہے ہر مولانا کی پہلی پسند پہلے استعمال کرو پھر وشواس کرو بکری 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 بی بی کا دودھ پی سکتے ہیں بالکل جناب بھر کے لکھا گئے دوستوں کو بھی پلایا کریں بی بی اور کس لیے ہوتی ہے بی بی کی بی بی ہے بکری کی بکری ہے جو لوگ وہاں کہہ رہے تھے کہ سرطن سے جدہ سرطن سے جدہ ان کو یہ نہیں پتا کہ آپ کو کیا نماز کا پورا جو پتا ہے آپ دیکھیں کہ ہماری قوم کو قرآن پڑھنا نہیں آتا ہم یہ تک نہیں پڑھ سکے کہ آیت ہے کہ نہیں ہے عورتوں پر جب بات آتی ہے تو سب لوگ آگے کر اس کو بڑا چڑھا کر پیش کرتے ہیں اور جب مردوں کی بات آتی ہے مردوں کے لیے بھی یہ کم آتا ہے کہ اپنی نظروں کو نیچے رکھیں پر مرد نہیں رکھتے تو پھر اگر ہم ایسے کپڑے پہنیں گے اور مرد اپنی آنکھیں نیچے نہیں رکھیں گے تو اس سے کیا ہوگا معاشرے میں جو بھی ہے بدمزگی پہلے بلکل ہے بلکل ہے کوئی دورائی نہیں ہو سکتی وہی بات ہوگی نا بندہ عمرہ کرنا ہے کہ وہاں لکھا ہوا جاں عربی میں لیٹرین وہ اس کو چوم رہا ہے وہاں کے جو کھڑے ہوچے ہیں وہ کہتے ہیں بھائی آپ کیا کر رہے ہو وہ کہتے ہیں بھائی عربی میں کیا لکھا ہوا ہے یہ پہلے پوچھو کسی سے یہ ٹوائلٹ لکھا ہے حد ہو گئی جہالت کی لیکن میرے بھائی سعودی عرب کے کبھی کسی واش روم میں گئے ہو تم لانت ہے تمہاری زندگی پر جب کبھی سعودی عرب جانا ہو نا تو کسی غسل خانے میں کسی ٹوائلٹ میں کسی باتھروم میں جانا اس کے اوپر یہ لکھا ہوتا ہے پڑو ذرا یہ خواہ تینجے دیکھا ہے لکھا ہوا ہے دورائے میاتن نسا لیڈیز ٹوائلٹ یہ باتھروم کے باہر اور اندر بھی لکھا ہوتا ہے یہ عربی میں لکھا ہوا ہے پاکستانی تو بھائی اسے بھی چوم چوم کر رہا تھے ایک جگہ پر ایرابک میں بیتن خلا ٹوائلٹ لکھا ہوا تھا تو ایک پاکستانی جا 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 تو اس کو چومی جا رہا تھا کہ یہ عربی لکھی میرا تو روزائی اٹ گیا دنیا سے ایک میلا نے عربی لکھا ہوا سلوار سوٹ پہل لیا اور وہ بجار چلے گئی اور ان پاکستانی جاہلوں نے اس کو قرآن کی آیت سمجھ لیا کیونکہ عربی یہ لوگ جانتے نہیں ہیں عربی لکھا ہوا تو قرآن کی آیت لکھی ہوئے قرآن کی بے گرمتی ہو گئی ہے اس کا سر تن سے جدہ کرو اس کو پکڑو اس کو مارو یہ تو اس عورت کی تقدیر بہت بلند ہے رواج ایسی نہیں ہے جو گھر میں بند ہو گئی چھے میرے تک کیسے بھی کر کے اس کو پولیس والے بچا کے لیے اور بار میں پتا چلتا اس پہ تو حلوہ لکھا ہوا ہے پتلاب جس آیت کے لیے ایک بندی کی جان لے لیتے ہیے سر تن سے جدہ کر دیتے ہیں اس کا اور تھوڑے دیر تک پولیس نہیں آتی تو کر بھی دیتے ہیں نپٹا دیتے ہیں اس لیڈیز کو اتنے نیم نستر کا یہ اسلامی ملک ہے اور یہاں کی جمہوری لوگ ہیں مطلب جنہ کو پھر تینکی بولتا ہوا ہے تینکیو جنہ آدھے جائل تو لے گیا ادھر آدھے ہولنے جاتا اسے ٹوپک پہ ابھی بھی پاکستانی اپنی جہالت دکھانے سے باجنی آ رہے تو بنا دیر کے چلتے ہیں پاکستان سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا یہ جس بندے نے بھی بنایا ہے جو کچھ بھی بنایا ہے لیکن اللہ حمد اللہ حمد اللہ حمد ہم لوگ ہم مسلمان ہیں اس طریقے کا لباز اس عورت کو پہننا نہیں چاہیے تھا اگر اس نے انجانے انجانے میں پہن بھی لیا ہے جن لوگوں نے اس کو وہاں پہ پکڑا ہے کوئی بھی معاملہ تو ہوئے ہیں ان کے ساتھ لیکن وہ اللہ کا شکر ہے وہاں پہ جو کچھ لوگ سمجھنے والے تھے جو لوگ شاہد رکھتے تھے اس بات کا پولیس بلالی انہوں نے یہ سوچا یہ نہ ہو کہ یہ آنے والے تھوڑی دیر میں اس عورت کے ساتھ بھی بتمیزی ہو جائے یا اس کو کوئی وہ مار پٹائی والا سین سٹارٹ ہو جائے لیکن کپڑے پھارنے کی باتیں کی جاری تھی اور اس کا سلطن سے جدا کرنے کی باتیں مارکیٹ میں ہو رہی تھی کہ ابھی ابھی اس کا یہ اس طرح اس کے ساتھ جو ہے رویہ کرنے والے ہیں عربی جو رسم الخط ہے اس میں کوئی حروف درشت تحریر کہلیں یا حروف کہلیں وہ درشت لوگوں نے اس کو دیکھا اور لوگوں نے اسے کہا کپڑے اتار یہ سعودیہ عربیہ میں دبائی میں یہ والی چیزیں وہاں بھی عام ہے لیکن پاکستان میں یہ بہت کم لوگ جانتے ہیں ہم لوگ صرف یہ جانتے ہیں ہم لوگوں نے نماز پڑھنی ہے کرانے پاک پڑھنا ہے اس کے بعد بس جی جہالت کی انتہا ہو گئی ہے نہیں وہ بات یہ بات تو میں نے آپ کو پہلے بھی کلیر کر دی ہے لیکن ہم لوگ کوئی یہ علم نہیں ہوتا وہ اس کے اوپر لکھا کیا ہوا ہے یہ تو ہماری بیوکوفی ہے نا وہ جو پہننے والا اس کو تو پتہ نا یہ حالو یا حلوہ یہ وارڈ تھا جس کا مطلب ہے خوبصورہ دلکش اور ایرابک کلیگرافی میں شعر و شاعری بھی آتی ہے ضروری تو نہیں ہے کہ ایرابک میں صرف قرآن پاک ہی ہوگا لینویج ہے کتابیں لکھی جاتی ہیں ڈراما ہے اس لینویج میں لیکن اربیز بہان ہے وہ لیکن ہمیں نہ صرف اردو سے ہی آتی ہے ایرابک ہمیں نہیں پتا اس کا ترجمہ کیا ہے ایک انگریزی میں بڑا خوبصورت ایک جملہ ہے جب زید اندھا ہو جائے تو آنکھوں کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی یہ ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہی ہے لوگ ڈر رہے ہیں فورنرز ڈر رہے ہیں جو نون مسلم ہیں وہ ڈر رہے ہیں کہ اگر ہم پاکستان میں گئے کسی نے بھی ہم پہ الزام لگا دے کہ اس نے بے حرمتی کیا اسلام کی تو بزار میں ہی سرطن سے جدہ بہت بات ٹھیک ہے جو غصاقی رسول کرے گا تو اس کے سارجو اتن سے جدہ یہ تو ایکٹ ہے ہمارے یہ اس بیچاری کا بھی سرطن سے جدہ تھا اگر پولیس ٹائم پہ نہ پہنچے تو آج اخباروں میں یہی اچھا پہ رہا ہونا تھا کہ ایک عورت نے غصاقی کی اور اس کا سرطن سے جدہ ہو گیا لنگن کو ہم جلا دیا تھا کسی مذہبی جنونیت جدہ تو یہ خاتون کے بارے میں تو لوگ شکر کر رہے ہیں بچ گئے ہیں ورنہ پاکستان کی بدنامی پوری دنیا میں ہوتی آپ کیا بات کر رہی ہیں کہ سرطن سے جدہ بیسیکلی جو لوگ یہ کومنٹ کر رہے ہیں وہاں پہ یہ دین سے دوری ہے وہ ایک عورت ہے اس کے لباس کے اوپر لکھا کیا ہوئے آپ مجھے یہ بتا دیں وہ ایک ورڈ لکھا ہوئے حلوہ اس کا مطلب کیا ہے سویٹ اور اس کے عربی میں مطلب کیا بنتا ہے خوبصورت سب سے پہلی مین جو میٹر ہے وہ یہ ہے کہ لوگوں کی اسلام سے دوری ہے جب آپ لوگ اسلام سے اتنے دور ہیں تو آپ لوگ علماء کرام پہ جا کے بات کرتے ہیں جو لوگ وہاں کہہ رہے تھے کہ سرطن سے جدہ سرطن سے جدہ ان کو یہ نہیں پتا کہ آپ کو کیا نماز کا پورا پتہ ہے سبحانہ کاللہ کا پوری آپ کو ترجمہ کا پتہ ہے الحمدللہ کا قلو اللہ کا نہیں پتہ قرآن پاک آپ کہہ رہے ہیں عربی عربی ترجمہ عربی کا نہیں لگو صحیح تلفز سے پڑھ سکتے حاصل یہ ہے کہ کتنی جہالت ہے اس ملک میں وہی بات ہوگی نا بندہ مکہ اپنا عمرہ کرنے کیا وہاں لکھا ہوا ہے عربی میں لیٹرین وہ اس کو چوم رہا ہے وہاں کے جو کھڑے ہو چاہے ہیں جو گارڈ وہ کہتے ہیں بھائی آپ کیا کر رہے ہو وہ کہتے ہیں بھائی عربی میں کیا لکھا ہوا ہے یہ پہلے پوچھو کسی سے یہ لیٹرین لکھا ہے ٹویلٹ لکھا ہے دہائی تفسوس کی بات یہ ہے کہ اس نے کچھ کیا بھی نہیں ہے پھر بھی اسے معافی مانگوائی جا رہی ہے اس نے ہاتھ جوڑ کے پورے امت سے جی معافی مانگئے کہ میرا اس طرح سے کوئی ارادہ نہیں تھا میں ایک مسلمان گھرانے سے ہوں میں نمازیں بھی پڑتی ہوں روزہ بھی رکھتی ہوں اور مجھے اندازہ نہیں تھا کہ میرا یہ لباس ایک نیگٹیو ایمیج جو ہے کریئیٹ کرے گا اس سے معافی کیوں مانگوائی گئی جب اس کی کوئی غلطی نہیں تھی لیکن اس کو پتا ہے کہ میری غلطی نہیں ہے لیکن یہ جو پاکستانی عوام ہے اس کو یہی لگتا ہے کہ اس نے بہت بڑی غلطی کیا ہے یہ اس کی وجہ تھی سر اس واقعے پہ کیا کہیں گے دنیا حسر یا ہم پہ اوپر کہ یہ ستتر سال ہوگے اس قوم کو شعور کب آئے گا سال سے عوام ہمارے اوپر خاصی رہی ہے پوری دنیا حسی رہی ہے جی شروع سے ستر سال سے پاکستان کی اوپر خرم مالک خاصی رہا گیا اور کچھ نہیں کر رہا پاکستان جو ہے نا اس کو بنے ہوئے سیمیٹی سیونیٹس ہو گئے ہیں لیکن اس کے بعد بھی سیمیٹی سیونیٹس ہوگے ہیں ان کو شعور نہیں آئے گا ستتر ہوگے ستتر اور ہو جائیں گے شعور نہیں آئے گا اور یہ واقعے کے بعد مجھے خود بھی دوستو بڑا در لگ رہے ہیں کیونکہ اس طرح آنکھے جو فیشن ہے مجھے بھی بہت اٹریکٹ کرتے ہیں کیا کہیں گے ایک لباس آپ کی جان لے سر ہے پاکستان تو پاکستان کی ہماری حکومت ٹھینک ہو جائنا تو حکومت نے کہا تھا کہ بیچاری کے اوپر حلہ بول دو بھائی عوام سارا کا سارا مدہ حکومت پہ ڈال دیئے اپنی خوپڑیوں میں کیا ہیں یہ گلتی عوام کیا حکومت کی نہیں ہے وہ تو ہمارے محافظ ہیں ہم اس عورت کو بچانے کے لیے آگے ٹائم اگر وہ ٹائم سے نہ آتے تو پھر کیا ہونا تھا وہ ہی بات ہو جانی تھی جو آج آپ کہہ رہے ہیں تو میرے بھائی آپ لوگوں کو اس لیے تو اتنی بڑی اپادی دی گئی ہے مدر سے چاپ چاہل یہ پاکستانی عورت کی عجت اس لیے نہیں کرتے کیونکہ ان کی جو دینی کتاب ہے ان کی آسمانی کتاب ہے جو آسمان سے اُتری ہے اس کتاب میں ان کی عورتوں کو کھیتی بتایا گیا ہے یا نویم درجے کی بتایا گیا ہے ان کی گوائی آدھی بتائی گئی ہے یہ سب قرآن اور حدیثوں کے نصار بتا رہا ہوں اور میں فیکٹ بتا رہا ہوں جب ان کی دینی کتابوں میں عورت کی عجت کرنا نہیں سکھا جاتی تو یہ اگر آج عجت نہیں کر رہے تو کونسی بڑی بات ہے بھائی کوئی بڑی بات نہیں ہے ایس نوٹ بیک ڈی عورت اور بکری ان کے لیے ایک جیسی ہے آپ لوگ اپنا خیال رکھیں آپ کا وعیاب کے لیے پاکستان سے لیٹیڈ ویڈیو لاتا رہتا جائے ہند وندے ماترم جائے شیر رام جائے شیر رام موسیقی